السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ کا تو کل جو آیات ہم نے پڑھی ان میں سے کوئی چیز آپ شیئر کریں جی مستادر میری کزن ہے اس کے آن دوسری بیٹی ہوئی تھی تو وہ چھے ماہ کی وہ کے آرگن ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی تھی تو اس کا چھے ماہ میں انتقال ہو گیا جب بچی پر سکرات تھی تو میری کزن جو ہے وہ پاس ہی کھڑی تھی نا کیونکہ ایک ماہ کی اٹیجمنٹ ہوتی ہے تو اس نے کہا نہیں میں ہٹتی ہوں اس کے پاس سے ہو گئی اس نے حضور کیا نماز پڑھی اللہ تعالیٰ میری بچی کے دعسان ہی کر دے تو ماشاء اللہ رونا پیٹنا کچھ بھی نہیں میں نے اس وقت بھی اس سے کہا تھا میں نے کہا تمہارے پاس یہ سبر کیسے آیا پھر سبحان اللہ پھر پیشنے ماہ تیس نے پیٹھی ہوئی چار دن میں اس کا بھی انتقال ہو گیا لیکن میں اتنا روئی تو میں نے کہا تمہیں یہ سبر کیتی ہے اللہ تعالیٰ سے سبر مانگو تو وہ سبر بھی دے گا بلکل وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا جو سبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو سبر دے دے گا تو کہتی نہیں میں نے اللہ سے سبر مانگا تو اللہ تعالیٰ جب سب دیتا ہے تو کیا سبر نہیں دے گا تو کہتی میں کوئی زبان سے شکوا نہیں کروں گی یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی باتا کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور وہ آسانی ہمیں اس مشکل کے اندر سے ہی ملتی ہے اور جب ہمیں یہ سمجھ آجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا اور اسی میں ہماری جو ہے وہ اسمائش ہے تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے ہمارے لیے تو جب ہمیں مشکلوں کے بعد آسانیاں ملتی ہیں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم شکر بہت زیادہ دا کرتی ہیں جو نمتیں ہمیں فرگرانٹیڈ ہوتی ہیں ان پر بھول جاتے ہیں کل حضرت آچرہ کا جو ذکر بہت اس پہ میں بیٹی سے بات کر رہی تھی بیٹی اور داموں سے کہ دیکھو پیرنٹی کے نب بیٹرین مسال ہے حضرت آچرہ اور حضرت ایبراہیم حضرت آچرہ نے حضرت اسمائیل کو ایسا بروٹ اپ دیا حضرت ایبراہیم نے جب کہا کہ آؤ خانے کعبہ بناتے ہیں انہوں نے کہا ہاں بناتے ہیں پھر انہوں نے کہا نہیں میرے ساتھ چلو تو میں انہوں نے کہا ہاں کر لیں انہوں نے کہا کہ قلبانی کا ہے اللہ نے کہا ہے تو انہوں نے کہا کر لیں تو یہ ماں کا ایک بروٹ اپ تھا جو حضرت اسمائیل کے اندر تھا پھر وہ میرے دامار کہنے لگے کہ کہ ہاں ماں جو ہے نا وہ بہت اچھا پالتی ہے تو میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کا کریکٹر جیسے ہی بڑے ہوئے نا فوراں سامنے آگیا کیونکہ سارا کانفیٹنس باب دے گا اسے کام پر لگانا اس کو پریکٹیکل لائف ملانا وہ سارا باب نے کرنا ہے تو پھر ذرا خرموش ہوگا ہے لیکن واقعی سارا عدل کی بات یہ نا کہ دونوں کو اپنا اپنا رول سمجھنا چاہیے جب کھلانے پلانے کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر ماں کا رول زیادہ ہوتا ہے اور جو بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر باپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین توفہ اگر کوئی اپنے اولاد کو دے سکتا ہے تو باپ جو اچھی تربیت اپنے بچوں کو دے جی استادہ جی یہ جو فرسکرونی آسکرونی آسکرون وہ اشکرونی والی والا تکرون والی بات اور اس میں آپ نے بتایا کہ ذکر کرنے والے ہستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے اندر سے خوشی پھوٹ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم اپنے انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کیا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دہن میں یہ ہی چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا پڑھ چکے ہیں اور کیا آگے پڑھنا ہے اور الحمدللہ وہ کچھ ہمیں اس انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوتے ہوئے بھی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کا تو کوئی مثل نہیں ہے لیکن پہر حال زندگی میں جیسے ہم ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی کیونکہ اللہ کا ذکر بہرحال انسان کو اتمنان دیتا ہے خوشی دیتا ہے جس طرح یہ آیت نمبر 58 اور 59 آرمیز میں یاد دلاتی ہے وَدْقُلُ الْبَابَ سُجَّادَ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس ملک میں لایا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہم بیٹھے ہیں لیکن اگر ادھر آ کے ہم اپنے اللہ کا بھول جائیں گے اور ڈالوں کی پیچھے پڑھ جائیں گے کہیں پر بھی یہاں ہو یا کہیں بھی یعنی جہاں بھی انسان جائے اللہ کا بندہ بن کے جائے اللہ کی اطاعت نہ بھولے مردہ باتے سستی ہم کو اپنے لئے صرف اللہ سے ہدایت کی دھما مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر فنات سب کچھ دے مگر اللہ سے جب تک مانگیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آج مانگنے کی بات بھی آ رہی ہے دعا کی بات استاذہ میں اسی آیت پر باہ کر رہی تھی کہ زندگی میں جو آزمائش اور پریشانیاں آتی ہیں تو اس پہ تو اس سے بہت سکون اور اتنے نام ملتا ہے اور جو نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس پر چلتے رہنے میں جہاں بھائی دھوڑ بھیلے کے رہتے ہیں بلکل استاذہ یہ جو آیت نمبر 164 ہے اس میں اس وقت جب یہ مشرقین کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے یہ سن کے ساتھ انکار کر دیا ہم لوگ ابھی مانتے ہیں ان سب سائنس کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں مگر بغیر سوچے سمجھے ساتھ اتنی بڑی شرک کرتے ہیں مجھے ایک واقعہ یاد آیا میں پچھے دنوں اپنی فرینڈ کے گھر گئی تھی اس کا بیٹا بیمار تھا تو اس کے حضرت مجھے کہنے لگے کہ آپ کو پتا ہے کراچی میں ایک کوئی پیر ساتھ ہے اور ان کی قبر ہے انہوں نے کراچی کو سلاب سے ڈوبنے میں بچایا ہوا ہے یہ لوگ وہاں بلیف کرتے ہیں تو جب کل یہ آیا پڑھ رہی تھے تو مجھے ایک دم وہ خیال آیا کہ ہم مانتے ہوئے بھی نہیں مان رہے ہیں بلکل صورت یوسف میں آتا ہے نا کہ بہت سے لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ساتھ ہو شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں